ان کا دن کا آگاز کیسے ہوتا ہے چونگ ٹریننگ سینٹر کے اندر اور ان کی کیا کیا ایکٹیویٹی ہیں کہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر بٹ اور آج ہم موجود ہیں چونگ ٹریننگ سینٹر کے اندر اور یہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں گے بہادر اور دلیر خواتین ان کا دن کا آگاز کیسے ہوتا ہے چونگ ٹریننگ سینٹر کے اندر اور ان کی کیا کیا ایکٹیویٹی ہیں وہ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے یہ ایم ویہ کا سپیشل پروگرم آچونگ ٹریننگ سینٹر کے اندر ہے اور میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ پریڑ سے ان کا آگاز ہو چکا ہے اور آگے کی ان کی کیا ایکٹیویٹی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو آج یہ ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں یہ جو بیسیکلی جو LRC کوٹس سکسٹین یہاں پہ چل رہا ہے اس کی پاسنگ اوٹ کی تیاری کی اور اس کی امرے حرسل کر رہے ہیں بارچوں درامی رہی بارچوں درام موسیقی اسلام علیکم میں لہور چونگ سینٹر میں ٹریننگ کر رہی ہوں اور یہاں پہ ہمیں بہت سائے کورسز کے مطلقہ گاہ کیا گیا ہے ہماری فائرنگ رینج پہ ہماری بہت سائے کورسز کروائے گئے ہیں جس میں ہمیں جی تری، ایس ام جی اور پسٹلز وغیرہ کے فائر تھے اسی طرح میں ہمیں کراٹے وغیرہ سکھائے گئے ہیں ویپن ہینلنگ سکھائی گئی ہے بہت ساری اس طرح کے ہماری کورسز جو ہیں وہ ساری انجام دیا گئے ہیں یہاں پہ ہمیں پریڈ کے مطلق بتایا گیا ہے جس سے ہمیں فیلڈ میں ہمیں یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا ڈسپلن جو ہے وہ منٹین رہتا ہے تو بی ویری اونیسٹ میں یہاں پہ جس لئے ٹریننگ کرنے آئی تھی میں جو سپیرٹ اپنے اندر شاہتی تھی میں نے وہ پایا بھی ہے میں آنے والے اپنے دوستوں کو اپنی ساتھیوں کو یہی پیغام دوں گی کہ اس فیلڈ کو بلکل بھی بورا مت جانیے اس فیلڈ میں بہت مزا ہے آپ لوگ جتنا ہو سکے اس طرف آئیں ہم لوگ جب سٹارٹنگ میں آئے تھے تو رمضان نہیں تھا لیکن ہمارا رمضان کے علاوہ بھی ہمارا ایکسپیننس بہت اچھا رہا ہے ہمیں دو ٹائم پریڈ کروائے جاتی تھی ایک دفعہ صبح کے ٹائم اور ایک دفعہ شام کے ٹائم رمضان میں ہماری یہ روٹین ہے کہ ہمیں دو دفعہ پہلے ہی ٹریننگ کروائے جاتی ہے پریڈ ہماری ارلی مارننگ ہو جاتی ہے تاکہ ہم لوگ سیکنڈ ٹائم زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں جن ٹرینیز کا روزہ ہوتا ہے وہ بھی صرف صبر کے نام پہ کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بہت زیادہ دینے والے ہیں اور صبر کر کے تو وہ اپنا روزہ گزار لیتی ہیں لیکن جن ٹرینیز کے اندر اتنی استقامت نہیں ہے کہ وہ اپنا ہوت کو اتنا پاور فل نہیں سمجھتی تو وہ روزہ کو بریک کر لیتی ہیں بہت شکریہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کی کونسی ٹینیز کا پریسیزیا چل رہا ہے یہ ان کی گرانڈ میں ہم ان کو ابھی سکھا رہے ہیں اگر کہیں پہ دہشتگرد یا کہیں پہ کوئی اس طرح کے خطرناک ملزمان ہے تو ہم ان کو پکڑنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو ہم نے کس طرح مومنٹ کرنی ہے اور جس طرح کا ایریا ہوگا اس کے حساب سے ہم نے ان کو آگے اس طرح کا کیمفلج کروانا ہے ہم نے ان کو ابھی گراسی ایریا ہے اور اسی گراسی ایریا اور کھول ہیں تو اسی حساب سے ہم نے ان کو اس طرح کا کیمفلج کروایا اور ان کی ہم ابھی مختلف مومنٹ کروانی ہے ابھی ہم مومنٹ کروا رہے ہیں اور ابھی مختلف پوزیشنز میں ان کو آگے موو کروا رہے ہیں ملتا ہے لگا جی تو ناظرین آپ کے رئیے ہیں کہ فیمیلی جہاں پر ڈرولنگ کر رہے ہیں اور ان کی اتنی آسان ٹریننگ میں ہے بڑی تف اور بہت سک ٹریننگ ہے کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دشمن اس سایڈ پر اگر چھپ گیا ہے تو یہ کیسی پوزیشن دشمن کو ٹیس کر رہے ہیں یہ دشمن کو پروپلی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر سارا کور کیا ہے یہ اس گراس میں چھپ گئے ہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس سے یہ پلشن میں آگئے ہیں تو اب وہاں پہ ہے دشمن ان کو کیسے ٹارگیٹ کرے گا یہ ابھی انہوں نے ابھی آکے آڑ کا استعمال کر لیا ہے انہوں نے ابھی آکے سیفٹی لے لی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ انتظار کر رہے ہیں آگے اپنے کمانڈر کا لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں کہ آگے ہمیں کیا حکم ملتا ہے ٹھیک ہے آگے انہوں نے ابھی فوری اٹیک کرنا ہے مختلف ہمارے ٹیمیں ہیں بنائی ہوئے ہیں ہم نے وہ مختلف ابھی سائڈوں سے ان کے اوپر اٹیک کریں گے اور اپنے دشن کرتوں کو پکریں گے جب وہاں سے اوڈر ہوگا تو پھر یہ لوگ کریں گے نہیں یہ ہمارا جو میں ابھی لیڈر ہے ان میں ہم نے لیڈر بنایا ہوئے ہیں وہ ان کو اگر مومنٹ کے لیے ان کو آگے اشارہ دیں گے اشارہ استعمال کریں تو اس کے بعد ان کا کیا ہے پسجر یہ آگے ابھی آگے ٹارگٹ ہے ہمارا دشمن ہے چھپے ہوئے ہیں وہاں پہ ابھی یہ فوری طور پر آگے دائیں اپنے بڑی بھائیس آگے موو کریں گے موو کریں گے اور ابھی انہوں نے یہ کافی دیر تک یہاں پہ رک بھی سکتی ہیں کیونکہ ابھی اپنے جو کمانڈر کا لیڈر کا انتظار کریں گی کہ آگے خطرہ بھی کس طرح کا ہے آگے جس طرح کی مومنٹ ہوگی اس کے حساب سے آگے مومنٹ ہوگی یہ دو سے چار گھنٹے بھی رکھ سکتی ہیں کافی دیر بھی آئے یہاں پہ جتنی دیر آگے ہم نے کیونکہ اگر اگر زیادہ زیادہ خطرہ ہے ان کے پاس زیادہ ویپن خطرناک ہیں اور ہمیں اگر ہم جا کے آگے انٹری کرتے ہیں تو خطر نقصان ہو سکتا ہے اس لئے ہم لوگوں نے ان کو ابھی پہلے سیفٹی پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے ان کا آگے انتظار کرنا ہے اس چیز کا کہ ہم نے بھی تو سرے یہ فی میلز ہیں ان کو کون کون سے ویپن آپ دے رہے ہیں ان کو ہم ایس ایم جی شارڈ مشین ایک ای فورٹی سیون ہے یہ جو بھی ان کے پاس ہے تو اور بھی ہمارے پاس جی تھیریز ہوتی ہیں لانگ رینج ویپن ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگ ان کو استعمال کرواتے ہیں چلیں ویری گوٹ سر جی سر مجھے یہ بتائیں کہ کون سے ویپن یوز کر رہے ہیں بھی آپ ہم یہاں پہ چار قسم کے ویپن ان کو جو ہے نا وہ ان کو ٹریننگ کروا ہے یہ چار قسم کے ویپن کی ان میں جو ہے یہ جو ویپن اس وقت لے کے کھڑے ہیں یہ ایس ایم جی ویپن ہے یہ ہمارا بہت قابل اعتماد ویپن ہے جو کہ ہم عام جنرل ڈیوٹی میں بھی یوز کرتے ہیں تو سر ان کی کیا مومنس ہیں کیا ان کے ہوتی ہیں یہ پوزیشن ہے کہ موقع کے ساتھ سے دیکھتے ہیں جی بالکل ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیموفلیج کیا ہوا ہے مختلف چیزیں جو یہ نا اور انہوں نے اپنے اثار پر باندھی ہوئی ہیں بیسیکلی جو ہم کر رہے ہیں یہ کومبٹ کورس کا ہی حصہ ہے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کا جو میکسیمم جو فیزیکل لیول ہے فیزیکل سٹیمنا ہے وہ بھی پڑھاتے ہیں اور اس میں جو مختلف جو مومنٹسین ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور جو فیلڈ میں ان کو مزید جو کام آتی ہیں جا کے ہمیں وہ ہم ان کو یہاں پہ سکھاتے ہیں دیسلیہ قویم که fusیشن میں بھی نیلنگ قویم پوزیشنم ہے یہ اس لئے ہوتی ہے کہ جب ہمیں ع اوük ویسر ہوتی ہے ان کو اس پر نیلنگ قویم پھر میری ان کو ستر کیا ہے خوشہ ہم سے بیادی مجھد کرتے ہیں کیونکہ پہلے خوبر کی افال acetین جو کیا ہے اور اس میں پھر آلتی مجھد کراتے ہیں ، جیو پھر نیلنگ بھی کم مجھدی کرتے ہیں ruler اللہ بان اس میں صحت کیا ہی ہے تو اس کے بعد کونسی کون سی پوزیشنم اس کے بعد ہم ان کو لائنگ پوزیشن میں لے کے جائیں گے بیک نیلنگ پوزیشن ہے بیک نیلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹارگٹ جو ہے وہ ہمارا ہم اپنی ٹارگٹ کو مزید کانتا لیتے ہیں اگر ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ آگے سے فائر کی سمت یہ ڈائریکشن ہے اس طرح فائر اس طرح متحار ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی ٹارگٹ کو اس حساب سے مزید چھوٹا کر لیتے ہیں پھر مجھے یہ بتا ہے کہ یہ والے ویپن ان کو کس ٹریننگ میں یوز کی جا رہے ہیں یہ سر ان کی ایک تو بیسک ہے کہ اگر ویپن کی سفائی کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو کھولنے اور جوڑنے کا پتہ ہو دوسرا کسی بھی ویپن سے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خصوصیات اس کی معلومات اس کے کھولنے جوڑنے کا پتہ ہونا چاہیے یہ کھول سکتے ہیں کہہ زیادہ سے زیادہ جو آنا 30 سیکنڈ کے اندر اندر یہ Anton یہ ت ajustے ہیں یہ 30 سیکنڈ کے اندر انہوں نے اس کو اوپن کرنا ہے پھر اس کو کالا�가 ہے یہ بھی آپ کو دیکھاتے ہیں ٹریننگ سینٹر میں اج موجود ہیں چیتو ناظرین دیکھ سکتے ہیں اب تیس سیکنڈ کے اندر انہوں نے اس کے ویپن کو سارا کھول دیا ہے اس کے تیس سیکنڈ کے اندر اس کو کلوز بھی کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ اس کو کلوز کیا جا رہا ہے لے جی یہ کلوز ہو چکا ہے تیس سیکنڈ اور تیس سیکنڈ ایک منٹ کے اندر ویپن اوپن سارا اور کلوز بھی اتھ як منٹ کے اندر سیکنڈ Sketch Dunes تیس سإنڈم اتھ چا بھوس 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 من Anne び ٹھیک ٹھیک